نمسکار خبر جاری نیوز 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان ڈلی میں ایک بار پھر سے بارش وی جس نے راج دھانی کی پول کھول کر رکھ دی ہے پچھلے بارش کے بعد راجیندر نگر کے کوچنگ سینٹر کے بیسمنٹ میں پانی بھرنے سے تین چھاتروں کی جان چلی گئی اس حادثے کے بعد راجیندر نگر کے حالات کتنے بدلے ہیں بارش کے بیج نیوز 24 وہاں پر پہنچا ہمارے سمواد داتا نے پڑتال کیے گراؤنڈ زیروز ریپورٹ دیکھئے ڈلی میں پہنچا ہوں گا کی ایم سیڈی کے فیلیر کا اس سے پرتیکش پرواند نہیں ہو سکتا nothing has to be discussed this is the expression of failure of mcd everything is live here ہماری آدھی چانگو تک بانیتا جہاں پرشاسن نے ہی ٹک پایا ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیسے اس لائی بیری میں بچے بسے ہوں گے یا پرشاسن آئے ہوا تو وہ چلا گیا کیسے آپ یہاں کام کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ آ رہے ہوں گے آگا پتہ ہوگا آدھی چانگو تک بانیتا nothing has to be discussed discuss 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 کرنے کی ضرورت نہیں سب پوچھ کیا ڈیوٹ بلکل بلکل ہاتھ کنگن کو rc کیا پڑے لکے کو فارسی کیا ایک کہاوت ہے اور یہ آپ دیکھئے ہو یہ آپ کے سامنے ہیں یہ پانی 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 پھر ایک بار راجندہ نگت پانی پانی ہو گیا ہے اور جو ہاں کیا کہہ رہے ہیں سر ابھی 15 منٹ باریش ہوئی ہے اور پانی اتنا بھر گیا تھا آگے اگر جائے تو اتنا بھراو ہے پولیس پرشاسن گائب ہو چکا ہے ان کے رکھنے کی حمد ہوئی ہے ان کی گاڑی ہم ڈھککا لگوا کی نکلوائی ہے پولیس کی گاڑیا پولیس ہی گاڑیا ہم نے ڈھککا لگوا کی نکلوائی ہے کیونکہ سب گاڑیا سب سیج ہو گئی تھی گاڑیا کوئی ڈھک نہیں پائے اور سر اب ہم لوگ بچے رکے رہے تاکہ میڈیا کو بتا سکے کی کیا ہو رہا ہے آپ پہ میں جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہوں اسی سپورٹ کی طرف میں رائے جو ہے کوچنگ سینٹر وہاں پر بڑھتا جا رہا ہوں اور وہاں پر آپ یہ دیکھئے پانی جو ہے اگر میں دکھاؤں پانی میرے دیرے دیرے اوپر ہوتا جا رہا ہے گھٹنے تک آنا شروع ہو رہا ہے اور میں تھوڑا آگے آگے جاؤں گا تو جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ پورا پانی آپ کے پتھ تک یعنی گھٹنوں سے اوپر تک پانی آ جائے گا اور یہ بچے ہاں کیا کہہ رہے ہیں سر ڈی سی بھی صاحب کہہ رہے تھے آپ اچھوں نے بہت میند کیلی پروٹیسٹ کری آپ کی مانگے جا رہی ہے آپ نے کیا مانگ لی ڈریڈے سسٹم سے ڈیٹھ ہی آپ نے وہ تک صاف نہیں کر رہے تین دن کے اندر کہ یہاں پہ دوبارہ دیکھنے کو مل رہا ہے ڈریڈے سسٹم سے کسی اور کی موت نہیں ہوگی یہ ہم لوگ اس لئے لگا رہے کہ اس سے آگے بہت ڈینجلس سوچیشن ہے جو سی ویس کے جو پول ہوتے ہیں اس کے جو جو کور ہوتے وہ کھلے ہوئے وہ ہاتھوں میں آ چکے اس سے زیادہ آگے میڈیا جائے گی اس کے ساتھ بچے جائیں گے تو کچھ بھی ہاتھ سا ہو سکتا ہے آگے الیکٹرک پول ہے کوئی بھی جو وائر ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے تو کرنٹ فائل سکتا ہے اس لئے ہم نے یہاں چیک چار دن سے یہاں پہ جیسی بھی کھڑے ہوئی تو کیا کرنے دی چار دن سے کھڑے ہوکے بتائیں آپ چار دن سے کھڑے ہوئے سب کو پاکل مرا رہی ہیں یہ پانی دیکھیں یہاں پہ نیچے پانی دیکھیں کتنا بڑا ہوا ہے ابھی تک پرساسن چھوڑ کے بھاگ گئی سے پرساسن کے کار گھوڑ ڈوب گئی ہے بلکل اور ہم لوگ بیریکیڈنگ لگا کے روک رہے ہیں بچے کو کہاں کوئی ادھکاری نہیں ہے یہاں پہ ہمارے سامنے گاڑی پر پرساسن کی پولیس والے ہم کہہ رہے ہیں سر لائٹ کاٹ تو کچھ کروا دو آہاں ہی کہ ایسا ایسا کرتے ہو چلے گئی آدھے گھنٹے بعد لائٹ کاٹی ہے سر یہ 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 حالات دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے میرے ساتھ اس کوئنس کرنا ہے جب تک یہ لوگ استریفہ نہیں دے دیکھے نا ڈلی سرکار ڈلیس نے خود روک دیا ہے کہ یہاں سے آگے نہ جائیں کیونکہ مین ہال کھل گئے ہیں بارس میں پانی وہ دیکھے کیسے مین ہال کھلے ہوئے ہیں اور اوپر تیار رہے ہیں تو کچھ بھی آدھسہ ہو سکتا ہے ڈرینیج کے جو ہم کچھ ویزول دکھا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں پانی پھر گیا ہے کیا نام ہے آپ کا ڈیتو جا پانی پھر گیا ہے ہاں جی اس دن سے زیادہ ہے پانی ڈر لگ رہے ہیں سر آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پانی ہے جس آرمی کو ٹریننگ ملی ہے ان سب چیزوں کے لیے جو پریپیرڈ ہے وہ ہے کہاں بھی ڈی آرس کی بات کر رہے ہیں ہاں نہیں نہیں ڈی آرمی جو بھی وہ جو سرکشہ بھل تھے وہ بھی ڈینا کے طائب ہیں اور بچے جو ہیں اگر آپ یہ دیکھیں یہاں پر ابھی بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسی حالات میں اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ ادھر یہ دیکھئے کس طریقے سے یہ دلی پولیس کے جو بیریکیٹس ہیں وہ بھی تیار رہے ہیں ان کو بھی ادھر سے ادھر گھمائے جا رہا ہے اور بچے جو ہیں لگاتار یہاں پر بیری کیٹس دیکھ رہے ہیں آپ یہ پانی دیکھیں آپ دیرے دیرے میں پانی دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ پانی دیکھیں گے تو گھٹنوں کے اوپر اب گھٹنے تک میرے پانی آگیا ہے آپ اگر کیمرمن کو دیکھیں آپ گھٹنوں سے اوپر پانی آگیا ہے چھے فٹ ایک انچ کی میری ہائٹ ہے اور پانی جو ہے میرے گھٹنے تک آگیا ہے جو چھوٹی ہائٹ کے بچے ہوں گے ان کا آپ دیکھیں کیا حالات ہوں گے یہ پول کھول کے رکھ دی ہے ایم سی ڈی جو تین دن سے سرکاریں جو یہ دعویٰ کر رہی تھی بلکل ڈینے سسٹم درست کر دیا گیا ہے اور کئی کئی سیکشن پر لگائے گئے تھے لیکن کچھ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا پانی میرا گھٹنے سے اوپر آگیا ہے پانی بہت اوپر آگیا ہے آنی یہ شتی آپ کے سانے آج لائیف دیکھیں آج لائیف ہے بھگوان نے دیکھا ہے بچوں کا سنگرس آج سرکار ایکسپوز ہو رہے ہیں مچڈ ایکسپوز ہو رہی ہے مل مانا پیسہ لے رہے ہیں اور اس سے بجھے سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں بچے لوگ وہ خای بھی دیکھ پانی پڑھ رہی ہے پانی دیکھ رہے ہیں آپ کے تنا پانی آگیا ہے دیکھ رہی ہے وہ آکہ ہی آجин میں ایک بار آپ کو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں میری چھے فٹ ایک انچ کی ہائٹ ہے اور پانی جو ہے میرے گھٹنوں سے اوپر آ چکا ہے تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ایم سیڈی لے ڈرینل سسٹم درست کیا ہے کیا یہاں پر جو نالے بند تھے چوک ہوئے تھے کیا پھولے ہیں یہ تین دن کے پہلے ہی وہ دکھت حادثہ ہوا تھا جس میں تین بچوں کی جان چلی گئی تھی اور ایک بار پھر آدھے پونے گھنٹے کی مشکل سے بارش ہے اور آدھے پونے گھنٹے کی بارش میں یہ حال آتا ہے تو یہ سرکاریں یہ ایم سیڈی یا جتنے بھی سازن پر سازن جو ہے وہ ایکسپوز ہوتے ہوئے یہاں پر نظر آ رہے ہیں اگر میں یہ کہوں بھگوان نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے یہ بارش کر کر کہ دیکھ لیجئے کہ بارش کر رہے ہیں اور پانی پھر ویسے ہی سڑت پر جمع ہوا ہے کامرمن ویجے کے ساتھ وینے سنگ نیوز 64